نام اے وہابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام اے وہابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی وقت کے اندر عید کی نواز پڑھنا سنت ہے گیارمی حدیث جامعہ ترمزی سنن ابن ماجہ میں ہے صحیح سنت کے ساتھ سنن ابی دعود کے اندر ہے مشکات میں ون ڈبل فور ون ہے مشکات والی سنت ضعیف ہے لیکن اس کے فٹ پہ شخص بیر صاحب نے ابو دعود ڈبل ون فائی ون کا حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکت میں قیرات کرنے سے پہلے سات تکبیرات اور دوسری میں قیرات سے پہلے بانچ تکبیرات کہیں یہ چھے تکبیرات کوئی ثابت نہیں یہ بارہ تکبیرات بارہ ہم تو چھے کے پر بھی خوش ہیں چلو کسی بانے رفعی دین کرتے تو ایرس آل بعد نہ انہیں پیچھے پڑھ بھی لیا کرو بال لوگ پوچھتے ہیں انفیوں کے پیچھے پڑھ لیں اور کوئی آپشن نہیں پڑھ لیا کرو جناب اور وہ جو چھے کر رہے ہیں چھے دفعے چلو رفعی دین کرتے ہیں کم مسکم وہ خود شرم تو محسوس کریں گے جو کہتے ہیں جی بوت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفعی دین ہوتا تھا اب ان بے شرموں کو پتہ چلے گا اب عید والے دن تم نے بھی بوت رکھے میں اور دوسری طرح سلفیز عید میں آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی عید کا جو رفعی دین ہے نہیں یہ نہ بھی کرو خیر ہے وہ انہیں کہا تُس ہی کر دے ہوتاں نو بجھ لینے ہاں شیخ البانی کا فتوہ ہے وہ کہتے ہیں جی عید اور جنازے کی تکبیرات کے ساتھ رفعی دین کوئی نہیں اور یہاں بھی ایک مولا صاحب عید سے پہلے کہتے ہیں آج کوئی نہ بھی کرے خیر ہے بلکہ ان کا پاس چلے نا یہ عید والے رفعی دین ختم کرا دے کہ چونکہ انفیق کر رہے ہیں اس لیے ختم کرو انہوں نے کیوں گیتا ہے تو بھئی عید کا رفعی دین ہو نمازِ وطر کا رفعی دین ہو ہم تو سجدہ تلاوت سے پہلے بھی رفعی دین کے قائل ہیں میں عدیز بھی بتا دے دوں سن نبی دعود کے اندر موجود ہے مسندِ احمد میں بھی موجود ہے سن نبی دعود میں سیون ڈبل ٹو ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس تقبیر کے ساتھ رفعی دین کرتے تھے جو وہ رکو سے پہلے کیا کرتے تھے اور امام بھئی حقی نے اس سے ریزل نکالا ہے اہل سنت کے آئے امام اسے کہ رکو سے پہلے جتنی بھی تقبیرات آئیں گی ان میں رفعی دین ہوگا کیونکہ ابن عمر کہہ رہے ہیں رکو سے پہلے جتنی تقبیرات ہوتی تھی چاہے نماز شروع کرتے وقت تقبیر ہے وہ بھی رکو سے پہلے ہے اسی طریقے سے جرازے میں تو رکو ہوتا ہے نہیں ہے وہ خود بخود قیام کی حالت میں تقبیرات ہیں اسی طریقے سے نمازِ وطر وہ رکو سے پہلے ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے مسئلہ نمبر 130 میں نہ دیکھ لیں رکو کے بعد تو بدت ہے اگر کوئی دعائی کنوت پڑھتا ہے رکو کے بعد کنوتِ وطر والی جو کنوتِ نازل ہے وہ سنت ہیں مسئلہ نمبر 130 میں نے بتایا ہے اس میں بھی آپ رفعی دین اللہ عبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ کے دعائے کنوت پڑھیں اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے بارے میں میرا وسئلہ نمبر 1119 میں میں نے یہ بات بتائی تھی اور مسئلہ 70 بی تو رفعی دین پر ایک سلوسی میں میرا دھائی گھنٹے گا اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سجدہ تلاوت سے پہلے بھی آپ اللہ عبر کہہ کے رفعی دین کریں گے اور پھر آپ ریکس سجدے میں جائیں گے ترابی کی نماز میں تو ہر وہ تکبیر جو رکو سے پہلے ہوگی وہ رفعی دین کے ساتھ ہوگی یہ ابن عمر کا کول ہے سن ابی دوڈ سیون ڈبل ٹو مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے لہٰذا الحمدللہ ہم یہ تمام چیزوں پر رفعی دین کے قائل ہیں اور یہ تو ہر رفعی دین کے اوپر ہر انگلی کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں سن تبرانی کے اندر موجود ہے ہر انگلی کے اوپر دس نیکیاں ہیں جو رفعی دین کرتا ہے تو ہم بھئی کنوتیں وطر والا بھی کرتے ہیں ہم کوئی سلفیوں والی زید نہیں رکھتے ہیں کہ جی وطر میں کوئی نہیں ہے اور وہاں پہ وہ دیکھیں زید میں آگے تھے وطرہ لگ کوئی نہیں کیونکہ وہ انفی کر رہے ہیں انفیوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے وہ جناب وہ کہتے ہیں بت رکھ کے آتے ہیں تو روزانہ یہ عشاء کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں سارے انفی اور عید کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں جو چھ زائد تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا اگر کسی کی تکبیرات رہ جائیں یعنی وہ پہلی رکھت میں بھول گیا ہے تکبیرات کہنا امام تو دوسری تکبیرات جو ہے وہ پہلی والی ساتھ اگلی میں رکھت میں کہہ لیں اس میں بھی بھول گیا ہے تو اس میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مین سٹرکچر نماز کی اپنی جگہ موجود ہے یہ سنت ہے تکبیرات واجب اور فرض نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن سواب میں کمی آئے گی اسی طریقے سے اگر ایک رکت گزرنے کے بعد کوئی امام کے ساتھ آکے ملتا ہے تو اب اس کی پہلی رکت میں ساتھ تکبیرات رہے گی تو اسلام پھیرنے کے بعد جو اپنی ایک الادہ رکت پڑے گا تو اس میں وہ قرات سے پہلے وہ ساتھ تکبیرات پوری کریں اس طرح جنازے میں بھی لوگ دیکھیں وہ آخری تکبیر میں ملتے ہیں امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں اگر آپ امام کے ساتھ دوسری یا تیسری تکبیر میں ملے ہیں تو ایک تکبیر آپ کی رہ گئی تھی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر پڑھیں جو آپ کی رہ گئی تھی یعنی پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی آپ دوسری میں شامل ہوئے دروشی والی میں اور امام نے سلام پھیر دیا ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے نماز جنازہ پر انشاءاللہ میں آن قریب لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا تو امام جب ایک طرف سلام پھیر کے نماز ہے جنازہ ختم کر دے تو آپ کی جو ایک تکبیر رہ گی تھی وہ آپ بعد میں کہیں پھر آپ اپنے سلام لگ سے پھیرنے جس طرح عام نمازوں میں رکھتے نہ جاتی ہیں رہ گئی تو ٹھیک ہے بعض امام بخاری نے بھی ایک کول سا نکل کیا ہے وہ بے سند ہی ہے کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ دو نفل پڑھ لے اس کی جگہ یہ امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جمعہ امت اسی کے اوپر ہے کہ نماز عید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے اس کا ایکویلنٹ کوئی اور نماز نہیں رہ گئی تو خیر ہے جس کی فجر کی رہ گئی ہوئی ہے وہ نے عید کی پڑھ گے کے لینے اور عید کی نماز اگر کسی نے چھوڑا بھی دیا وہ گناہگار نہیں ہوگا ایک فضیلے سے محروم رہا ہے کیونکہ وہ فرض و واجب نہیں ہے اچھا احناف جو ہیں وہ میں نے بتایا چھے تقبیریں کہتے ہیں اور سنبی دعوت سے میں نے حدیث بیان کی ہے ڈبل ون فائی ون کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات سے پہلے سات تقبیرات پہلی رکت میں کہتے ہیں اور دوسری رکت میں پانچ تقبیرات کے رات سے پہلے گیا یعنی دو رکت عید کی نماز ہوگی اس کا طریقہ بھی سن لیں دو رکت نماز ہوگی کوئی اقامت نہیں ہوگی کوئی ازان نہیں ہوگی ریٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے اور پہلی رکت کے اندر سورة العالی پڑھنا اور دوسری میں سورة الغاشیہ پڑھنا سنت ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے مشکات میں 840 اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841 وہ 840 تھی مشکات میں یہ 841 ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحاب میں سورة قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے اور سورة القمر پارہ نمبر 27 میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے اور جمعہ تو ہمیں تو ہمیشہ ہی سورة العالی اور سورة الغاشیہ ہے اور اس طرح سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایکویلنٹ موجود ہے تو دو رکت نماز ہوگی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بانے جائیں گے سنا پڑھی جائے گی سنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ دونوں تبارہ سے باندھ لیے جائیں گی ہم نفی چھوڑ دیتے ہیں اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے مارے نزدیک تو چھوڑنا باننا دونوں ہی زاویت ہیں ہم تو متلکن بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائن ہیں تو آج جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیے کریں دونوں کام کیا جا سکتے ہیں پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہے وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نماز شروع ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو مقتصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے اللہ اکبر ہو جائے نماز ہو جائے گی لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہو گی تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اس طرح ساتھ تکبیریں اس کے بعد امام آعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ اس کے بعد سورة الاعلا پڑے گا اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا اور پھر اسی طرح سے نارمل نماز پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہوگے سورة فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا بلکہ پہلے پانچ تکبیرات وہ کہے گا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورة الفاتحہ اور پھر ساتھ سورة الغاشیہ پڑے گا یا سورة قاف اور سورة القمر بھی بڑھ سکتے ہیں دونوں سے ہی مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ یہ نمازِ عیدین کا طریقہ ہے اور عید الفطر اور عید الاضحہ دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے اور میں حیران کن بات آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے جب آلِ عمیہ نے حضرت عثمان کے دور کے اندر یہ آپ کا پتہ ہے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی وہ صرف پہلی تکبیر اچھی کہتے تھے باقی آہستہ یہ تو حضرت علی نے دوبارہ سنت جاری کی بخاری مسلم میں آتا ہے جنگ جمل کے بعد جب بسرہ کلیر کروایا تو نماز پڑھائی مولا علی نے وہاں پر عمران بن حسین نے تابعی کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی کرتے تھے آپ ہر اٹھے بیٹھے کے اللہ اُبر کہتے تھے اور رکو سے اٹھ کر سمی اللہ علی منحمیدہ ربنا لکل حمد کہتے تھے یہ حضرت عثمان کے گورنوں نے ختم کر دی تھی یہ سنت تو یہ زندہ کی حضرت علی نے اپنے دور کے اندر اور پھر آلِ حمیہ زید میں جب یہ کام کرتے تھے بخاری مسلم میں آتے حضرت ابو حریرہ پھر کہتے تھے اللہ کی قسم آلِ حمیہ کے لوگوں کو میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں میں نے وفاق تک آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفاق تک نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے رکو میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں رکو سے اٹھ کر سمی اللہ علی منحمیدہ ہر اٹھک بیٹھک اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکو سے اٹھتے وقت وہ سمی اللہ علی منحمیدہ اور اس میں الفاظ ہیں وہ اپنی وفاق تک اس طرح نماز پڑھتے تھے یہی حضرت ابو حریرہ جو وفاق تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں ان سے صحیح سنت کے ساتھ اور سنت بھی گولڈن چین ہے الموتہ امام مالک کے اندر حدیث کی پہلی کتاب روئرز پہ گولڈن چین ہے حضرت ابو حریرہ کے بیچے امام نافے نے پڑھی ہے نافے عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے اور نافے سے امام مالک نے بیان کی ہے سنت کی ضرورت ہی نہیں پرک نہیں کوئی صحیح ذریعی والا چکری نہیں ہے امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافے سے سنا اور نافے کہتا ہے کہ میں نے ابو حریرہ کے بیچے عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکت میں قرآت سے پہلے ساتھ تکبیرات کہیں اور دوسری رکت میں قرآت سے پہلے پانچ تکبیرات گولڈن چین الموتہ امام مالک میں امام ابو حریرہ یہ امام انیفہ یہ امام شافی امام عمرنبل امام شافی یا امام مالک اور امام بخاری امام مسلم نہیں امام ابو حریرہ اور آج بھی ان دونوں استاد شگردوں کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں بقی غرقت میں امام نافے کی جو قبر ہے نا اس کے بالکل پیچھے جو ہے امام مالک کی قبر ہے دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں استاد شگرد اور امام مالک امام مالک کے استاد ہیں امام نافے امام نافع اور امام مالک کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں بالکل بقی اگر قدر اور امام نافع شاگرد ہے عبداللہ ابن عمر کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ کے بیچے نماز پڑھی ہے عید کی الموتہ امام مالک میں عید کی نماز کا چپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ بارہ تکبیر آتی ہیں پوری دنیا کے اندر بارہ تکبیر آتی ہیں سوائے ہنفیوں کے تو میں کہہ تو چلو یہ چھے بھی ہیں ان کے ساتھ پڑھیں تو آپ چھے کے ساتھ بھی شکر کریں انہوں نے رفاہ دین تک کسی مانے کیتا ہے یار زید چھڑی اپنی تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ تو پڑھ لیا کریں کیونکہ سنت ہی ظاہر ہے یہ فرائز نہیں ہے بیسک سٹیکچر جو ہے نماز کی وہی ہے